بسم اللہ الرحمن الرحیم وَغَضَبُهُ وَرِزَاهُ سِفَتَانِ مِن سِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ غَضَب نراز ہونا رزا اور راضی ہونا یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں اور بغیر کیفیت کے ہیں اللہ تعالیٰ بندے پر نراز بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے پر خوش بھی ہوتے ہیں راضی بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نراز ہونا ایسے نہیں ہے جیسے ہم نراز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوتے جیسے ہم راضی ہوتے ہیں غَضَبُهُ لَا كَغَضَبِنَا وَرِزَاهُ لَا كَرِزَانَا ہمارے غضب اور رضا میں صفتِ انفیال صفتِ تأثر ہوتی ہے اللہ کے غضب اور رضا میں صفتِ انفیال اور صفتِ تأثر نہیں ہوتی ہمارے ہاں راضی اور نراز ہونے کا معنی کیا ہے ایک آدمی کو ہم نے کام کہا اس نے کام نہیں کیا ہمیں اسے تکلیف ہوئی اور ہم نراز ہوگے ایک آدمی کے ذمہ کام لگایا اس نے کیا ہمیں پسند آیا ہم اسے راضی ہوگے یہ صفتِ انفیال ہے ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے ہم نہیں دیتے میں غریب آدمی ہوں پھر بھی نہیں دیتے تیر دن سے بھوکا ہوں کچھ کچھ دینے کو دل کیا ہے میرے بچے بھی بیمار ہیں کچھ اور دل کیا ہے میرے بچے چار دن سے بھوکے ہیں ہم نے میں سے کسی نے نہیں کھایا اور دل کی ہے اب ہم جو اس کو دے رہے ہیں ہم اس کی گفتگو سن کے ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوئی ہے جسے کہتے ہیں ترس کھانا عربی میں کہتے ہیں ترحم تفاعل بابِ تفاعل ہے تو اس میں انفیال ہے یعنی ہمیں ترس آ گیا متصر ہوئے ہمارا دل پسیج گیا ہماری بس ہو گئی ہم نے اس کو پیسے دے دی جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ اس پہ یہ نہیں کہ ترس کھا رہے ہیں اس لیے دے دیا یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا دل ہے جیسے ہمارا ہے کہ اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالی کے دل کی کفیت ایسی بن گئی یہ جیسے ہماری ہے یہ نہیں ہے ہم مانگنے والے کو دیتے ہیں ترس کھا کر اللہ مانگنے والے کو ایسے دیتے ہیں جیسے ہم ترس کھا کے دیتے ہیں وہ بغیر ترس کھائے ہوئے اس کے مانگنے پر دیتے ہیں ان کا نظام ہے کہ جو بندہ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے آجزی کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں لیکن کیسے بندے ایسے دیتے ہیں کہ جیسے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اللہ متاثر نہیں ہوتے لیکن اللہ کا نظام ہے کہ مانگنے والے کو دے دیتے ہیں اور بندہ سمجھتا یہ ہے کہ ہمارے مانگنے پر اللہ کو ترس آ گیا ہے لہٰذا دے دیا ہے ترس آیا اور نہیں دیا وہاں ترس نہیں ہے وہاں یہ نظام ہے وہاں یہ نظام ہے ہماری کوئی بات نہ مانے اور ہم سے چھوٹا ہے ہمیں اس پر غصہ چڑھتا ہے تو ہم سے چھوٹا ہو کر باتیں بڑو والی کرتا ہے تیرے ذمہ کام لگایا تھا تو خود کو بڑا سمجھتا ہے اب اللہ بھی نراز ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس نے چھوٹا ہو کر خود کو بڑا سمجھا تو اس میں کوئی اللہ کی حکومت میں فرق آیا ہے کوئی اللہ کی شانِ مالکیت میں فرق آیا ہے کوئی شانِ شاہیت میں فرق آیا ہے ہرگز ایسا نہیں تو اللہ تعالی جو اس سے نراز ہو رہے کیوں یہ ایک اللہ کا نظام ہے اس نظام کے طاعت نرازگی ہو رہی ہے میں سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں بھئی یہ ہمارا باب ہے مثلاً یہ ہے چھے اکڑ بھئی آپ اثر کے بعد جاؤ تو اس سے مالٹے مت اڑو اس سے مرود مت اڑو دیکھیں آپ امرود مالٹے توڑیں گے تو اس سے ایک ٹھے کے دار خریدتے نہیں ہیں جب چار پائیں طلبہ توڑیں تو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم نے بڑی مشکل سے باغ تیار کی ہے اس پر میند کی ہے اس پر سپریہ کی ہے اس پر گوڑیاں کی ہیں اس میں کھاڑ ڈالی ہے پانی ڈال ہے سال لگے ہمارا تم بارہ دن کے لئے آئے ہو ہر آدمی دس دس امرود توڑے گا تو ٹھے کے دار نہیں خریدے گا خریدہ چھوڑ دے گا نقصان ہوگا اب اس کے بعد کوئی تارے بھی لیں پھر توڑتا ہے ہمیں غصہ چڑتا ہے ہمیں کیوں غصہ چڑتا ہے کہ اس کی حرکت سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس لئے غصہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کا باغ ہے کنوں کا اور کنوں کے باغ میں اس کے جو پودے ہیں وہ کھربو کی تعداد میں ہیں اور اس کنوں کے باغ کے علاوہ اس کی کوئی سو ڈیر سو فیکٹری بھی ہے اس کی کوئی چار ہزار گاڑیاں بھی چلتی ہیں اس کے علاوہ اس کے پلاسے اور پلاٹ بھی ہیں وہ کہتا ہے دیکھو ہمارے اس باغ میں ہماری جہازت کے بغیر کوئی کنوں نہ توڑے اس سے کوئی ایک آدمی ہے کنوں توڑ لیتا ہے اب یہ نراض اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کے ایک کنوں توڑنے سے نمالک کے خزانے میں کوئی کم ہی آگئی ہے ایک کنوں سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ نراض اس پہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قانون تھا تم نے اس قانون کو توڑا ہے اگرچہ آپ کے کنوں توڑنے سے ہمارے حکومت میں فرق نہیں پڑا ہمارے خزانوں میں فرق نہیں پڑا ہمارا نقصان نہیں آیا لیکن ہمارے قانون تھا کہ ہمارے پوچھے بغیر نہیں توڑا تم نے ہمارے پوچھے بغیر توڑا ہے اب اس پہ نراض ہو رہے ہیں تو اللہ کے نراضی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہماری ہے ہم نراض ہوتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے ہم نراض ہوتے ہیں کہ دو بندے ہماری بات نہ ماننے تو ہماری پوزیشن میں فرق پڑتا ہے کچھ لوگ ہماری بات نہ ماننے تو پورے مدرسے کا ہمارا نظام خراب ہو جاتا ہے کچھ بندوں کے نہ ماننے کے بلے ایسے ہماری ترتیب پوری تباہ ہو جاتی ہے ہم اس ورے سے نراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ اس ورے سے نراض نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ بات نہ مانے تو نقصان ہوگا کوئی بات نہ مانے پوزیشن میں فرق آئے گا کوئی نہیں مانے گا تو خدا کا نظام تحصن ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بس خدا کا قانون ہے اس کو تحت نہیں مانا اللہ اس سے نراض ہوئے ہیں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نراض ہونا ہمارے نراض ہونا کی طرح نہیں ہے ہم نراض ہوتے ہیں ایک کفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کسی کفیت کے پیدا ہونے پر نراض نہیں ہوتے ان کا غزب بھی بلا کیف ہے اور ان کی رضا بھی بلا کیف ہے یہ بات سمجھا رہی ہے لیکن ہمارے عرف میں بات کو سمجھانے کے لئے بات کہہ دیتے ہیں جب آدمی روتا ہے تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے جب آدمی گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے تو عام بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ویسے ترس آ رہا ہوتا ہے جیسے ہمیں آ رہا ہے کسی غریب کو دیکھا تو ہمیں دکھ ہوا اللہ صفت انفیال سے پاک ہے یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت انفیال سے پاک ہیں ان کی تمام صفات بلا کیف ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بلا کیف ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البحقی ان کی وفات حسن 458 ہی گری یہ اپنی کتاب کتاب الاسماء والصفات بابو مازوکرہ فی السورہ اس کے اندر لکھتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجْبُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِن ہم پر اور ہر مسلمان پر لازم ہیں ہمارا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اَنْ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا عَلَيْسَ بِجِ سُورَةٍ وَلَا حِیَتٍ اللہ تعالیٰ سورت سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ خاص حالت سے پاک ہیں کیوں؟ فَإِنَّ السُورَةَ تَقْتَزِ الْكِفِيَةِ اس لئے کہ جو تصویر ہوتی ہے اس کی کوئی کفیت ہوتی ہے بغیر کفیت کے تصویر ممکن ہی نہیں ہے کیا مطلب؟ آپ جو بھی تصویر بنائیں گے جو بھی بنائیں گے وہ لمبی ہوگی یا چھوٹی کوئی سورت تو ہوگی نہ وہ تصویر موٹی ہوگی یا پتلی کوئی سورت تو ہوگی نہ وہ تصویر خوشک ہوگی یا تر کوئی سورت تو ہوگی نہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی تصویر بغیر کفیت کے ہو اللہ تعالیٰ سورت سے پاک ہے کیوں؟ اس لئے کہ سورت کفیت کے بغیر نہیں ہوتی وَحِيَا أَنِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مَنْفِيَةٌ اور اللہ کی ذات بھی کفیت سے پاک ہے اللہ کی صفات بھی کفیت سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ سورت سے پاک کیوں ہیں؟ اس لئے کہ سورت کی ہمیشہ کوئی کفیت ہوتی ہے اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کفیت سے پاک ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سورت سے بھی پاک ہیں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں ابھی ترجمہ کرنا سیکھو دیکھو میں ترجمہ کیسے کر رہا ہوں فَإِنَّ اللَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَالَا كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لِيْسَبِذِي سُورَةٍ وَلَا حَيْتٍ ہم میں سے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت اور حیت سے پاک ہیں کیوں؟ فَا یہ کیا ہے؟ پس یہ فاتح لیلیہ ہے کیوں؟ فَإِنَّ اللَّذِي اس لیے کہ سورت بغیر کفیت کے نہیں ہوتی فَإِنَّ السُورَةَ تَقْتَزِ الْكِفِيَةِ آپ یہ ترجمہ کرو گے پس سورت تقاضہ کرتی ہے کفیت کا کون سمجھے گا اس کو؟ کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ سورت بغیر کفیت کے نہیں ہوتی وَحِيَ عَنِ اللَّهِ وَانْ صِفَاتِ بَنْ فِيَةٌ درہا لے کہ اللہ کی ذات صفات اس سے منفی ہے کون سمجھے گا؟ سورت بغیر کفیت کے نہیں ہوتی اور اللہ کی ذات بھی کفیت سے پاک ہے اللہ کی صفات بھی کفیت سے پاک بچ سوال یہ ہے جو عربی میں لکھا ہے وہ عرب محاورات کے مطابق ہے اور ہم نے عوام کو سمجھانا ہے اپنے محاورات کے مطابق تاکہ بات دماغ میں اترے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی تمام صفات کفیات سے پاک ہے یہ ساری باتیں میں سمجھا رہا ہوں کہ ذہن میں آجے کہ اللہ کی غضب ہمارے غضب کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا ہمارے راضی ہونا کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دو باتیں سمجھنا ایک ہوتا ہے راضی ہونا ایک ہوتا ہے خوش ہونا راضی ہونا اور خوش ہونا اور ہے راضی ہونا اور خوش ہونا میں فرق ہے ہر حالت میں مومن اشان ہے اس کو کہنا چاہئے رضی تو باللہ ربہ باب الاسلام دینہ باب محمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں بسوقات بیان کے دوران بچپن کی عادت کے تاعت کبھی ایسے کہہ دیتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ادانی ہوتا اور وہ میڈیے پر چلا جاتا ہے دیکھو میں اس کی پورے میڈیے کے سامنے غلطی تصریم کر رہا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں گزشتہ کسی کے سامنے ایسا درود آیا ہو میں معافی مانگتا ہوں اور تم میری معافی پر گواہ رہنا کہ یا اللہ اس نے معافی مانگ لی تھی بس معافی پر گواہ رہنا صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمیں جلدی میں کہا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا ادا نہیں ہوتا وہ ہماری غلطی ہے میری غلطی کا مانا ہے تھوڑا کہ میرا مسلک ٹھیک نہیں میری غلطی کا مانا ہے تھوڑا میری اقابر ٹھیک نہیں وہ میری غلطی ہے مجھے برا کو ہو میرے مسلک اور میرے اقابر کو برا کیوں کہتے ہو مجھے اپنی غلطی سمجھے ہی ہم معافی مانگتے ہیں علال ایران معافی مانگتے ہیں بھر مر سے غلطیاں ہوئی ہیں میں معافی مانگتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ایسا آئندہ نہ ہو صل اللہ علیہ وسلم اب جو کہ ہم رضی تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے شادی ہوئی بارہ سال بعد بچہ پیدا ہوا ایک گھنٹے بعد فوت ہو گیا ہم خوش ہیں خوش ہیں لیکن راضی ہیں خوش نہیں بھی راضی پھر بھی اللہ کا فیصلہ ہے ہم راضی ہیں خوشی کا معنی ہوتا ہے کہ نفس اس کو پسند کرے اس فیصلے کو نفس پسند نہیں کر رہا یہ ہمارے نفس کے خلاف ہے اس لئے خوش نہیں ہے لیکن راضی پھر بھی ہے یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کفار کو نہیں کہا جا رہا ہے تمہارے ذمہ ہیں اللہ کے راستے میں لڑنا لیکن یہ لڑنا تمہاری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا لیکن تم نے لڑنا ہے اس حکم کو قبول کرنا ہے کرہ اللہ کم میں اس لئے سمجھا رہا ہوں رضا الگ ہے اور خوش ہونا الگ ہے میں گھر میں بیٹھا تھا ہماری دونوں بیویاں بیٹھی ہیں تو تین ہو گئیں اب چوتھے کی بات ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں بھئی چوتھا رشتہ ملا ہے خوش ہو میرے ایک بیوی کہتی ہے نہیں میں نے کہا کیا مطلب کسی بندے کے راضی ہونے کو خوشی کبھی نہ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے استاجی آپ تو راضی ہیں نا بالکل راضی ہوں بندہ سمجھتے اللہ کا شکر ہے استاجی راضی ہو گئی استاجی راضی ہو گئے ہیں لیکن استاجی آپ سے خوش نہیں ہوئے راضی ہونا اور ہوتا ہے خوش ہونا اور ہوتا ہے ہم اپنے بڑوں کی رضا کی بات سمجھتے ہیں اپنے بڑوں کی خوشیاں نہیں دیکھتے جب آدمی کسی کے قانون کی پبندی کرتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جب اس کے مزاج کی پبندی کرتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے مزاج اور حد یہ الگ چیز ہیں شریعت کی حدود پہ آپ عمل کریں گے شریعت آپ سے راضی ہوگی اور شریعت کے مزاج پہ عمل کریں گے تو شریعت آپ سے خوش ہوگی کتنے دنوں کے لئے آئے ہو بارہ دن کے لئے اگر دیکھو پورے بارہ دن پڑھنا ہے جانا نہیں ہے تین دن بعد چلے گے آپ کہتے ہیں یار استاجی کا اپنے بارہ دن کہا تھا آپ جا رہے ہیں استاجی نراز ہوگے نہیں میں پوچھ کے جا رہا ہوں پتہ کرلو استاجی اس نے آپ سے پوچھا ہے میں نے کہا پوچھا ہے اب جب پوچھ کر گیا تو میں کیوں نراز ہوگا پوچھ کر گیا نا نراز کیوں گا چوری تھوڑے ہی جا رہا ہے لیکن آپ کیا سمجھ دیں میں خوش ہو رہا ہوں نہیں ہمارا قانون ہے آپ بارہ دن پڑھو اس سے پہلے جانا چاہو تو پوچھ کر جاؤ اس قانون اور اس حد اور ضابطے پر عمل کرو گے تو ہم آپ سے نراز نہیں ہوں گے آپ سے راضی دیں گے آپ نے ہمارے قانون کا خیال کی ہے لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہوں گے خوش تب ہوں گے جب آپ بارہ دن پورے کر کے جائیں گے خوش ہو نہ اور ہے راضی ہو نہ اور ہے خوشی کا تعلق مزاج سے ہے اور رضا کا تعلق قانون سے ہے ہم قوانین اور حدود اور ضابطے دیکھتے ہیں مزاج نہیں دیکھتے ہیں جو شریعت کے مزاج کو سمجھے اور عمل کرے وہ شریعت کے قانون پر اہسانی سے عمل کر لیتا ہے اور جو شریعت کے مزاج کی ریایت نہیں کرتا اس کے لئے کل کو شریعت کے قانون کی ریایت کرنا مشکل ہو جاتی صدیق اکبر نے حضور کا مزاج سمجھا تھا کیا سمجھا تھا مزاج سمجھا تھا حضور کیا چاہتے ہیں حضور پاک کیا چاہتے ہیں میں صبح آپ سے سمجھا رہا تھا نا ہم بڑے کا مزاج نہیں سمجھتے مزاج نہیں سمجھتے یہ چاہتا گیا ہے یہ کبھی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے وہ تو میں نے بطور مثال کے بات کی ہے نمبر ایک پیسہ اور نمبر دو نکاح میں بطور مثال کے گہرات ہمیں بات سمجھ نہیں آتی ہمارے محبت اور سے ہوتی ہے عقیدت اور سے ہوتی ہے محبت اور عقیدت کا محور ایک ہو جائے نا تو پھر انسان کی طبیعت بدلتی ہے پھر کام کا رخ بدتا ہے تو پھر انسان جہاں تک جانا چاہتا ہے نا اللہ اس کو اسے بھی آگے لے جاتے یہ تو جانا چاہ رہا تھا ہے اپنی فکر کے مطابق اللہ کو پتا ہوتا ہے میں نے اس کو کہاں لے کر جانے جب مزاج شریعت کی اور اپنے بڑوں کے مزاج کی ریایت کرے اللہ اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے وہاں تک جانا تھا میں صبح فجر کے بعد یہ بات آپ کو سمجھا رہا تھا میں نے کہا ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے آپ یقین فرمائے مجھ سے برائے راست ایک خاتون نے میسج پر رابطہ کیا اور حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر رابطہ کیا کہ حضرت شاہ صاحب بوڑے تھے اہلیہ فوت ہو گئی ایک طالبی نے اپنے ہمشیرہ کا ان سے نکاح کر آیا اس کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر شاہ صاحب کی عمر میں بہت فرق ہے ڈاکٹر شاہ صاحب بوڑے تھے پچھتر سال کے تھے یا آسی سال کے تھے جو ان کے نکاح میں بچی آئی ہیں بائیس سال کی یا بیس سال کی ہوں گی مجھے برائے راست میسج کیا وہ جنہیں کہا جس طرح ہماری ایک سہلی ہے وہ ڈاکٹر شاہ صاحب کے نکاح میں آئی ہیں خدمت کے لئے میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ اپنے نکاح میں لے لیں خدمت کے لئے میرا کوئی آپ سے تقاضی نہیں ہے کوئی تقاضی نہیں ہے میں نے نکاح نہیں کیا میری اپنی مجبوری میں نے کیوں نہیں کیا ہو میری اپنی ضرورتیں میں مجھے کیسی عورت چاہیے یہ میری ضرورت ہے نا وہ تو میری ضرورت کو نہیں سمجھ رہی نا میں اس لئے بارہ بہت ساری باتیں سمجھاتا ہوں اب مجھے اس کی فکر پہ خوشی ہو فکر پہ کہ دیکھو یہ نہیں سوچ رہی کس کی تین بیویاں ہیں یہ نہیں سوچ رہی میری عمر کا فرق ہے اس کا معنی ہے کہ یہ بچی اپنی خواہشات پہ نہیں آ رہی یہ بچی دین کے تقاضی پہ آ رہی ہے اور دنیا میں ایک نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں دین کے تقاضی کے لئے یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے مولنہ خلیر رومان انوری فیصلہ بات کے بہت بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں میرا ایک بیان تھا ختم بخاری اور ختم تحاوی کا اس میں اور لوگ بھی تھے وہ بھی بیٹھے تھے میں نے مجمع سے پوچھا بھئی آپ بتائیں ہمارے اس مجمع میں سب سے بڑا کون ہے علم اور عمر میں علم اور تقوی میں کہ یوں نے کہا جی آپ میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو مجمع کا حصہ نہیں ہوں میں تو بیان کرنے کے لئے آیا ہوں مجھے بتاؤ کہ مجمع جو سامعین ہے ان میں علم اور تقوی میں آپ کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے کہا جی مولانا خلیرمان انوری صاحب میں نے کہا آپ کو تاجب ہوگا آپ میں سے کوئی بندہ ختم بخاری اور ختم تحاوی پر میرے نکتے نہیں لکھ رہا مولانا بیٹھ کے لکھ رہے ہیں دیکھ لو میں نے کہا دیکھو لکھ رہے ہیں کاغذ کلم لکھ رہے ہیں میں نے کہا آپ سمجھے یہ بڑے کیسے بنے ہیں تم خود کو چھوٹا سمجھتے ہو میرے بیان کو لکھ نہیں رہے جن کے تم بڑا سمجھتے ہو وہ میرا پورا بیان لکھ رہے ہیں یہ چیز ہے جس نے ان کو بڑا بنایا ہے یعنی جس کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ نہیں لکھ رہے ہیں اس کے معنی ہے تم زبان سے کہتے ہو کہ یہ بڑے ہیں تمہارا دل کہتا ہے کہ تم بڑے سمجھا گئی یہ بستعقنہ تھا تو جملہ حالیہ ہے نا درہاں حالے کے اس حال میں وہ تو الگ ہے یہ انکار کرتے ہیں سرکشی کی وجہ سے زد کی وجہ سے ورنہ اصل صورت یہ ہے دل مانتا ہے اصل صورت یہ ہے یہ ہوتا ہے حالیہ حال کا ترجمہ کرنا بتاؤ سمجھاؤ لوگ جملہ حالیہ کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں انکار کر رہے ہیں سرکشی کی وجہ سے حسد اور بوز کی وجہ سے ورنہ اصل حالت ان کے دل کے یہ ہے وَسْتَيْقَنَتْحَا تِلِن کا مانتا ہے باٹھی گا انکار کیوں کرتے ہیں ظُلْمَ وَعْلُوَا خیر میں نے تو ان کا واقعہ کیا سنانا تھا وہ صرف میرے متعلق ہے مصری سنا اور میں نے بتایا نا کہ میں اس تکلف کا شکار نہیں ہوتا میرے بارے میں کیا رائے قائم ہو رہی ہے مجھے ایک دنہ حضرت فرمانے لگے مولانا میں کبھی سوچتا ہوں کتنی خیشیں ہیں جو آپ نے قربان کر رکھی ہیں اللہ کے لئے میں کبھی سوچتا ہوں کتنی خیشیں ہیں جو آپ نے قربان کر رکھی ہیں اللہ کے لئے یہ عام بندہ اس کو نہیں سمجھ باتا بس اس کو عام بندہ نہیں سمجھ باتا یہ بات کیا ہوتی ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا جب خیر ایک ہے قانون اور ایک ہے مزاج ایک ہے حد ایک ہے مزاج ایک ہے ذابطہ ایک ہے مزاج اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا جب نکاح کی بنیاد خائشات ہوں گی خائشات جب پوری ہو جاتی ہیں نکاح فضول ہو جاتا ہے جگڑے لڑائیاں پھڑے اور جب نکاح کی بنیاد خاص تقاضی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضرورت موت تک کی ہو تو پھر نکاح میں خائشات نہ بھی پوری ہونا اس تقاضی کی بنیاد پہ نکاح چلتے ہیں بات سمجھے اس کی بنیاد پہ نکاح چلتے ہیں پھر وہ ٹوٹتے نہیں جب بنیاد خائشات ہیں کیوں شادی کی ہے اپنی جسمانی ضرورت کے لیے بندہ بیمار ہو گیا جسمانی سے تو پوری ہوتی نہیں مجھے طلاق دو بیوی بیمار ہوگی میں طلاق دیتا ہوں بس بات ختم ہوگی کیوں شادی کی تھی مجھے بیٹا چاہیئے بیٹا تو ہوا نہیں طلاق دو کیوں شادی کی تھی شوہر مالدار ہے مجھے پیسے ملے گا تو دیتا نہیں مجھے طلاق دو اس پر طلاق کی ہو رہی ہے بھی ہم نے کیوں نکاح کیا تو ہوا گیا ہے میں نے کیوں انتخاب کیا تو ہوا گیا ہے اس پر مسائل پیدا ہوتے ہیں خیر میں ایک کفیت میں بات کر رہا تھا اب اس پر ایک سوال ہے کہ جب اللہ کی ذات اور صفات یہ کفیت سے پاک ہے توجہ سے سننا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ میں کے بارے میں معروف ہے اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے عقیدہ تحابیہ کی وہ شرعہ جو ابن عبل اس حنفی نے لکھی ہے اور وہ عقیدتاً موتزلی تھا فرون حنفی تھا اس لیے ساتھ حنفی لکھا جاتا ہے اور عقیدہ تحابیہ یہ عقائد کی کتاب ہے فرون اور مسائل کی کتاب نہیں تو جو عقائد میں ہمارا نہیں تھا عقیدہ پر اس کی شرعہ ہم کیوں بڑھتے ہیں وہ تو عقیدہ میں ہمارا تھا ہی نہیں اس کی شرعہ کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں وہ شرعہ دیکھیں نا جو عقیدہ میں ہمارے ہیں رات مجھے سیرنگر سے ایک میسے جائے مولانا کا کہ آپ نے عقیدہ تحابیہ کے شرعہ لکھی ہے مزہ آ گیا ہے دل باغ باغ ہو گیا ہے ایسے آپ نے اسان تعبیرات سے کھولا ہے لطف آ گیا ہے میں نے کہا انشاءاللہ بقرائی تک آئے گا ہماری خواہشتی رمضان سے پہلے آئے جو ہمارا کام ہے مکمل ہے میں نے ریکارڈنگ کرا دی ہے کمپوزنگ ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی دروس کا مسئلہ ہے پروف اچھی طرح ہو حوالوں میں ذرا غلطی نہ ہو کل کو مسئلہ پیدا نہ ہو پھر ہماری ایسی کتابوں کی پروف میں تین تین بندے بیٹھتے ہیں ایک پھر دوسرا پھر تیسرا میری پروف الگ ہوتی ہے پھر سب کی ہوتی ہے اس کے بعد چپتا ہے اس لئے دروس القرآن میں تاخیر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دروس القرآن آپ کے سامنے آ گیا نا تو ہماری جو مسئلہ کی ضرورت ہے قرآن کریم سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری ہو جائے گی لیکن کافی حد تک پوری ہو جائے گی ہمارے قیدے پر آیت کا انزی ہے اس پر اعتراض کیا ہے اس کا جواب کیا ہے کسی مخالف نے کس آیت سے استدلال کیا اس کا جواب کیا ہے یہ ہے دروس القرآن اور آپ دیکھیں نا کتنی سادہ زبان ہے کتنی عام فاہم ہے علماء غیر علماء سب اس کو پڑھیں گے آرام سے تو مجھوں سے نے کہا جی ہمیں مزا آگیا ہے عقیدہ تحاویہ کو پڑھ دیں تو ہمیں اب یہ اسی طرح لوگ سن رہے ہیں الفقال اکبر کو بھی سن رہے ہیں میں مولانا تیو صاحب مجھے فرما رہے تھے تو ساجی میرا خیال ہے بس اس کو تفصیل سے چلنے دیں اگر یہ پوری نہ بھی ہونا تو فرق نہیں پڑتا لیکن جتنی ہونا تفصیل سے ہو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ پوری بھی ہو انشاءاللہ اگر سمجھا بھی صبح کے سبق نہیں ہوتے زور کے بعد پھر رکھ لیں گے سمجھا نہیں ہو رہی عشاء کے بعد پھر رکھ لیں گے کوشش تو کریں گے جو آئے ہیں یہ تو پوری پڑھ لیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سمستوہ علیہ العرش کیفہ استوہ سمستوہ علیہ العرش اللہ عرش پر مستوی ہے کیفہ استوہ کیسے مستوی ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم استواء کا لغوی معنی معلوم ہے والکیف مجہول کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے مجہول کا ترجمہ سن رہے ہو نا کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے والایمان بہی واجب مستوی علیہ العرش ہونے پر امان رکھنا ضروری ہے والسوال انہو بدت اور کیفہ کیسے ہیں یہ سوال کرنا بدت ہے نہیں کرنا چاہیے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے فیات سے پاگ ہیں امام مالک تو فرما رہے ہیں والکیف و مجہول بھئی کیفیت تو ہے نا اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیفیت مجہولن کا مطلب کیا کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کیفیت تو ہے نا امام مالک تو مان رہے ہیں کیفیت کو آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہے اس کا جواب سنیں کتاب الاسماء والصفات اس کے اوپر ایک حاشیہ التالیق اللہ کتاب الاسماء والصفات نمبر ایک اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مقولہ ہے امام مالک کا نہیں ہے حضرت امام مالک سے ثابت ہی نہیں ہے کتاب الاسماء والصفات میں امام بیخی نے لکھا ہے فتو الباری بابن وقان عرش علی الماء اس کے ساتھ علامہ بن حجر اسکلانی نے لکھا ہے کیا لکھا ہے حضرت امام مالک سے پوچھا گیا ان کے شاگرد عبداللہ بن وحب فرماتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا امام مالک سے یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ الرحمن اللہ العرش استواء کیفا استواءہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں انہوں کا مستوی علی العرش ہونا کیسے ہے امام مالک نے فرمایا الرحمن اللہ العرش استواء کما وصف نفسہ اللہ عرش پر مستوی ایسے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے لا یقالو کیفا یہ نہ کہا کرو کہ کیسے مستوی ہیں و کیف انہم مرفوعن اس لئے کہ اللہ کی ذات قفیت سے پاگ ہے کیف انہم مرفوعن کا ترجمہ کیا کریں گے اللہ کی ذات اور صفات قفیت سے یہ معنی ہے کیف انہم مرفوعن آپ کو کیف اس سے مرفوع ہے کیا مطلب خود نہیں سمجھیں گے تو آگے کیسے سمجھائیں گے با کیف انہم مرفوعن اللہ کی ذات اور صفات قفیت سے پاگ ہے اس کے بارے میں نہیں کہتے کیفہ نہیں کہتے ایسے نہ کہا کرو تو حضرت امام مالک سے وہ جو پہلی بات معتظری نے لکھی ہے نا وہ ثابت ہی نہیں ہے اثر یہ ایک امام مالک قرماتے تھے لا يوقالو کیفا و کیف انہم مرفوعن اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتے کیسے کیونکہ کیسے کیفیت اللہ کی ذات اور صفات اس سے پاک ہے ایسا نہیں کہتے یہ بات سمجھ آگئی میں جدہ میں تھا تو جدہ میں ایک تعلیم میرے پاس آیا اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ازاد کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسوال انہ بیدات امام مالک تو فرماتے ہیں کہ کیفیت ثابت ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کیفیت ثابت نہیں آپ امام مالک سے بڑے ہیں میں نے اسے کہا امام مالک کی پوری بات سناو امام مالک کی پوری بات سناو امام مالک فرماتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو نا وہ پوری بات الاستواء معلوم نمبر ایک والکیف مجہول نمبر دو والایمان بھی واجب نمبر تین والسوال انہ بیدات نمبر چار میں نے کہا آپ آل سنت ہیں یا آل بیدت ہیں کہا جی آل سنت میں نے کہا مالک فرماتے ہیں جو سوال کرے وہ بیدت ہی ہوتا ہے میں نے کہا تو آل سنت ہے یا آل بیدت کہا جی آل سنت میں نے کہا مالک فرماتے ہیں جو سوال کرے وہ بیدت ہی ہوتا ہے اگر تو حال سنت ہے تو سوال نہ کر اگر حال بیدت ہے تو پھر پوچھ اب بتا تو کون ہے اب ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں انہیں کوئی شور پڑھا ہوتا ہے آگے سوال اور ہو جاتا ہے بس وہیں بیٹھ جاتا ہے پھر ہمارے ساتھی جو ہماری مجلس سے گزرے نہیں ہوتے درسگاہ میں پڑھا نہیں ہوتا ان کو اشکال ہوتا ہے استاج اس کے سوال کا جواب تو نہیں نہ آیا جو اس نے پوچھا تھا وہ تو نہیں آیا آپ نے سوال کر کے چھپ کرا دیا جواب تو نہیں آیا یہ کیوں الجنہ ہو رہی ہے ہماری درسگاہ سے گزرا نہیں ہے اس لئے الجنہ ہو رہی ہے درسگاہ سے گزر جائے پھر کہے گا ساتھی مزا آگیا ہے اس کا علاج یہی تھا مزا آگیا ہے ہم کرتے ہیں علاج تم دیتے ہو جواب بیتتی کا علاج کرنا چاہیے صرف جواب دینا چاہیے اس کا علاج بھی تو کرو اس کو اپنی اوقات بھی تو سمجھ جائے اس کو اپنی علمی سطح کا بھی پتا چلے وہ جو ہر کسی کے اوپر چڑھا ہوا ہے ذرا اس کو بھی تو احساس ہو میرا سندھ کا پہلا دورہ تھا جب میں نکلا تو گھوٹکی میں ایک ساتھی آیا وہ ساتھ غیر مقلط مولوی کو لے آئے امام حسد جس نے ان کو خراب کیا ہوا تھا میں نے جب شروع میں کام کیا نا یہ بہت حرکت میں آئے بہت زیادہ کیونکہ ان کے خلاف کبھی ایسے کمیدان میں نہیں تھا جیسے میں ہوں ہمارا غیر مقلطی خلاف کام گیا تھا سبق میں درسگاہ میں چار گھنڈے سبق پانچ گھنڈے سبق تین دن کا گور طلبہ میں عوام میں نہیں جاتے تھے میں عوام میں گیا ہوں ان کا فطرہ ہمارے مدرسوں میں نہیں یہ عوام میں ہے تو عوام میں جائیں گے نا میں عوام میں گیا ہوں یہ ان کے لئے پریشان کن تھا کہ اس نے عوام میں فضاء کیسی بنا دی صالحانہ مقام ہے جہاں میں ابو بکر صدیق مدرسہ ہے مولانا سعیداللہ میرے شاگردہ جو پڑھا رہے ہیں یہ ایک غیر مقلط نے پچاس لاکھ روپے پہلے غیر مقلط نہیں تھا غیر مقلط ہوا پچاس لاکھ رگا کے مدرسہ ان کو بنا کے دیا اب وہی مدرسہ ہمارے پاس ہے میں دو سلانہ جلسوں میں خطاب کر کے آئے ہوں پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی نا وہیں ایک استاذ نے خواب دیکھا غالباً اسی مولی سعیداللہ نے ہمارے متخص سے خواب دیکھا کہ خواب میں امام ابن فرح ملائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے نام کے سیمینار کرو پھر اسی صالحانہ اسی جگہ پہ اب امام صاحب کے نام کے سیمینار بھی ہوئے میں اس میں شریک نہیں ہوا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا ہوا تو مجھے بعد بتایا یعنی اس سیمینار کی وجہ یہ دی اب بتاؤ الجن تو ہوگی نا میں کسور گیا ہوں ایک مسجد جو بنائی انہوں نے پلیٹ ان کی لگی ہوئی ہے اب وہ ریجسٹر بھی ہمارے نام پر ہے امام بھی ہمارے نام پر ہے چھ سال ہو گئے پریشانی ہوگی نہیں مجھے ہندوستان سے ایک مولی شوکت کا میں سے جایا کہ جی میں سال کے لیے تبلیغ میں چل رہا تھا آپ کا فلان بیان سنا پھر مجھے بیان بھیجا یہ میں نے بیان سنا اس کی وجہ سے میں جب واپس آیا میں نے اپنے خاندان میں بیان چلایا میرے خاندان کے اٹھائیس مرد اور عورتیں وہ افراد تھے جو غیر مقلع تھے پر ایک بیان کی وجہ سے انفی ہوئے ہیں پریشانی تو ہوگی ہے نہیں کیوں پریشانی نہیں ہوگی ہم نے عوام میں فضا بنائی ہے عوام میں میں کے بھی ساتھ سے کہتا ہوں بھی ہمارا نام لکھو یہ مدرسے پر لکھ دو یہ ہمارے بینوں لگا دو یہ ہمارے جو ہے نا یہ پوسٹر یہ لگاؤ اپنی مسجر میں عام بندہ سمجھتا نہیں ہے عام بندہ سمجھتا ہے شاید اس کو اپنے نام کشو ہوگا ہے اس کو اپنی شورت چاہیے کہ میرے نام پر لگے ہونے چاہیے میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں ساتھ ہمارے گاؤں میں چھاسی جنوبی بلکل قریب ہے وہاں کے ایک ساتھی آیا بھائی عبد الرحمان دکان دار ہے تبلیغی ساتھی ہے میں نے کہا اپنی دکان پر ہمارا مرکز کا غلہ رکھو ساتھی آپ بھی چندہ کرتے ہیں میں نے کہا جو میں بات کرو وہ کرو غلہ رکھو اس نے مارا غلہ رکھ دیا پندرہ دن کے بعد آیا ساتھی یہ عجیب بات ہے میں نے کہا کیا عجیب ہے کہتے ہیں ہر ہفتے بعد غیر مقلد آتے اپنے ہفتہ وار رسالہ دیتے آئے جب غلہ دیکھا آپ کا نام لکھا تھا اب نہیں آتے میں نے کہا اب سمجھائی میں نے غلہ کیوں رکھو آیا اب سمجھائی تجھے ہمارے ہیں بعض لوگ آتے ہیں ان کو بات نہیں سمجھ آتی وہ ان درسگاہ سے جیسے کہتا ہے ان پراسے سے نہیں گزرے ہوتے اس محول سے نہیں گزرے ہوتے ان کو بات سمجھ نہیں آتی ساتھی ہمارے علاقے میں مسجد ہے بڑا فتنہ ہے تنگ کرتے ہیں میں نے کہا مسجد کے باہر میرا نام لکھو زیرِ سرپرسی متقلم سلام علیہ محمد ریاض کو من میں نے کہا لکھو پھر دیکھنا فتنہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے مقامات پر صرف نام لکھنے سے فتنہ ختم ہوتے اس مسجد کا رخ نہیں کرتے بھئی اس کی مسجد ہے یہاں اس کا شگرد رہتا ہے فضائی بدل جاتی تو آپ بتاؤ ٹینشن ہوگی یا نہیں جب ہوگی تو پروپوگنڈا بھی کریں گے وہ جی آمین رفاہ دین امام شافی بھی کرتے ہیں ہم نے کہا لیا تو پھر کیا ہوا اس کو گمرانی کہتے ہیں مولانا ہمیں کہتے ہیں ان کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں مکہ جا کے ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے یہ کوئی بات ہے اور ہمارے اسی سے متاثر ہو کر یہی پروپوگنڈا اپنی درسگاؤں میں ہمارے شروع کر دیتے ہیں اس لئے پھر میں کہا کرتا ہوں یہ کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے ہم سے سنو نا یہ ہم نے شروع کیا ہے تو ہم سے پوچھو نا دونوں کے امین میں کیا فرق ہے ہم سے پوچھو نا دونوں کے رفع لیدین میں کیا فرق ہے ہم سے پوچھو نا دونوں اماموں میں کیا فرق ہے وہ ہم سے پوچھو نا بات سمجھا گئی میں کبھی نہ بطور بس علمی لطیفی ہوتے ہیں ایک ساتھ نے مجھے کہلنا کہ افستاذ جی تو غیر مکلت کو ان سے رشتہ کر سکتے ہیں میں نے کہا تفصیل بتاؤ رشتہ دینا ہے یا لینا ہے تفصیل بتاؤ کہا جی دینا ہے میں نے کہا نہیں دے سکتے کہا جی لینا ہے میں نے کہا لے سکتے کیسا مسئلہ ہے دے نہیں سکتے اور لے سکتے کیسا مسئلہ ہے میں نے کہا ہمارے ہاں علمی زبان میں بیوی کو فراش کہتے ہیں بیوی کو فراش اور فراش کہتے ہیں چادر کو چادر اگر گندی ہو اور نیچے ہو تو فرق نہیں پڑتا چادر گندی ہو اور اوپر ہو تو فرق پڑتا ہے اب سمجھ آگئی گندی ہو اور نیچے ہو تو فرق تھوڑی اور گندی ہو جائے گی اور چادر گندی ہو اور اوپر ہو تو پھر فرق پڑتا ہے جس طرح چادر نیچے بچھانے کا مسئلہ اور ہے چادر اوپر لینے کا مسئلہ اور ہے ان کی عورت ہماری بیوی بنے تو مسئلہ اور ہے ہماری عورت ان کی بیوی بنے تو مسئلہ اور ہے فرق سمجھ آگیا میں نے کہا اس کی نظیر دیکھو فقہی جزیہ پیش کرتے ہیں سمجھانے کے لیے نظیر دیکھو جس کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تصویر دیوار پہ لٹکی ہو تو حکم اور ہے تصویر فرش پہ ہو تو حکم اور ہے تصویر ایک ہی ہے اوپر آجے تو حکم اور ہے اور نیچے بچھ جائے تو حکم اور ہے میں نے کہا بھی اب یہ تعلق چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذوق سے ہے ذوق سے صرف دلیل سے بات نہیں بنتا ساتھ ذوق بھی ہونا چاہیے بندے کا اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے دیکھیں وَغَزَبُهُ وَرِزَاهُ سِفَتَانِ مِنْ سِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ خَلَقَ اللَّهُ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْئٍ اللہ نے پیدا کیا ہے تمام چیزوں کو بغیر کسی نیٹیریل کے یہ بات سمجھائیے نا دنیا میں ایک انجینئر مکان بناتا ہے کس سے؟ مٹی سے مٹی خود نہیں بناتا مٹی اللہ بناتے ہیں وہ مٹی سے اینٹ بناتا ہے پھر اینٹ سے مکان بناتا ہے دنیا میں ایک مستری بناتا ہے مکان کو کس سے؟ سیمنٹ سے سیمنٹ خود نہیں بناتا اللہ نے پہاڑ بنایا ہے اس نے پہاڑ سے پھر سیمنٹ بنایا ہے پھر سیمنٹ میں پانی ڈالا ہے ساتھ اس کے ریت ڈالی ہے مسالہ بنا کے بنا دیا ہے لیکن سیمنٹ کو خود نہیں بنایا اللہ یوں نہیں بناتے یہ فرمانے خلق اللہ الْأَشْيَاءَ دنیا کے لوگ چیزیں بناتے ہیں لیکن ان چیزوں کا مٹیریل اللہ بناتے ہیں لیکن اللہ مٹیریل بھی خود بناتے ہیں چیز بھی خود بناتے ہیں اللہ کی تمام تخلیقات میں سب سے خوبصورت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ سب سے خوبصورت انسان ہے اور انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ پانی بھی اللہ خود بناتے ہیں پھر اس پانی سے انسان بھی خود بناتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کہیں اور سے لیں اور بندہ خود بنا دیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا میری گزارے سمجھا رہی ہے جس کے ہم اولاد نہ ہو ڈاکٹر کہتا ہے ہم دے دیں گے کیسے کسی اور مرد کا پانی لے کر اس عورت کے نطفے میں ڈال دیں گے اللہ یوں نہیں فرماتے پانی بھی خود بناتے ہیں بندہ بھی خود بناتے ہیں خلق اللہ الاشیاء لا من شیئن اس پر میں ایک بات کیا تو اچھی طرح سمجھنا یہ دیکھو ہمارے سامنے مائک موجود ہے یہ مائک ایک سٹینڈ پہ لگا ہے اس سٹینڈ کے خالق اللہ ہے موجد انسان ہے خلق اور ایجاد میں فرق کیا ہے خلق کہتے ہیں مادوم کو وجود دینا اور ایجاد کہتے ہیں موجود کو نیا ڈیزائن دینا خلق جو نہ ہو اس کو بنانا اور ایجاد جو پہلے سے ہو اس کو نئی شکل دینا یہ بنا ہے لوہے سے لوہے کو اللہ نے بنایا اور بندے نے اس لوہے کو اللہ کی عطا کردہ اقل سے نئی شکل دی ہے اس لئے کہیں کہ خالق اللہ ہے موجد انسان ہے خالق اللہ ہے موجد یہ کبھی نہ کہا کرو یہ جو نقشہ ہے یہ فلان بندے کی تخلیق ہے نہ فلان بندے کی ایجاد ہے یہ فلان بندے کی تخلیق ہے نہ فلان بندے کی ایجاد ہے تخلیق اللہ کی ہوتی ہے فَتْتَخْلِقُ وَتْتَرْزِقُ صفاتِ فیلیہ تخلیق اللہ کی ہوتی ہے ایجاد بندے کی طرف سے ہوتی ہے اللہ ہر چیز کے خالق ہے اور بندہ باہ چیزوں کا موجد ہے اور انسان جو اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے موجد بھی اللہ ہے دنیا میں باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں خالق اللہ ہوتا ہے موجد انسان ہوتا ہے لیکن خود انسان ایسا ہے اس کا نہ کوئی اللہ کے علاوہ خالق ہے نہ ہی کوئی اس کا موجد اللہ اللہ ہی خالق ہے اس کے بات سمجھا رہی ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے ایجاد اور خلق میں فرق کرنا بہت ضروری ہے ہم اس لئے کہتے ہیں یہ جو شریعت کے بارے میں الزام ہے بہت سخت ہے اللہ کی قسم سخت نہیں ہے بہت نرم ہے ہم نے کبھی سمجھا نہیں آنکھ کو پیدا اللہ نے کیا ہے آنکھ خراب ہو گئی تو ٹھیک ڈاکٹر کرتا ہے آنکھ کو پیدا اللہ نے کیا ہے موتیا اتر آیا تو آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے جس ڈاکٹر نے آنکھ کا آپریشن کیا اللہ کی پیدا ہوئی آنکھ کو ٹھیک کیا وہ ڈاکٹر کہتا ہے سبت پٹی لگا لو کالا چشمہ برکھ لو اب تم نے اتنے گھنٹے یا اتنے دن تک کسی کو نہیں دیکھنا نہ ہی امہ جان کو نہ ہی اپنی بہن کو نہ ہی اپنی بیٹی کو نہ ہی اپنی بیوی کو نہ ہی اپنے ابو کو نہ ہی اپنے بیٹے کو نہ ہی بھائی کو نہ ہی استاز کو نہ ہی محرم کو نہ نہ محرم کو نہ حلال کو نہ حرام کو تم نے کسی کو بھی نہیں دیکھنا کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب بہت سخت ہے اور جس اللہ نے آنکھ پیدا کی ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو دیکھو ہر کسی کو دیکھو صرف ایک کو نہیں دیکھنا جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اور جب نکاح ہو جائے تو اسے بھی دیکھو جب تک نکاح نہیں تھا دیکھو گے تو ہم نراض ہو جائیں گے اب نکاح ہو گیا اب نہیں دیکھو گے تو ہم نراض ہو جائیں گے تو جس اللہ نے آنکھ پیدا کیا وہ کہتے ہیں ہر کسی کو دیکھو صرف ایک کو نہ دیکھو جس سے نکاح ہو سکتا ہے جب ہو جائے تو اسے بھی دیکھو شریعت بڑی سخت ہے شریعت بڑی سخت ہے اور ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کسی کو بھی نہ دیکھو ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں جو کہہ رہا ہے کسی کو نہ دیکھو وہ بہت اچھا ہے اور جو کہہ رہا ہے ہر کسی کو دیکھو سوائے ایک کے ہے پروپگنڈا خلق اللہ الاشیاء لامن شیئن کل ہمارے ہاں ایک تفصیل سے بات چلیے قرآن کریم کے اوپر چلیے نا قرآن غیر مخلوق یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مخلوق نہیں ہے یہ بات توجہ سمجھ لینا مشرقین کا قیدہ تھا نہیں یہ قرآن کلام ہے لیکن اللہ کا نہیں محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن اللہ کا ہوگا کلام تو مخلوق نہیں ہوگا اور اگر یہ قرآن کلام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر مخلوق ہوگا اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ قرآن میرا ہے یہ مخلوق نہیں ہے دلیل کیا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں میرے بندے حضرت محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس جیسے قرآن تم بھی لیاو تم لیاو اور ہمارا چیلنج ہے تم نہیں لاسکتے ہم تھوڑا سے چیلنج کو کم کرتے ہیں تم نہیں لاسکتے ہم چیلنج کو اور نیچے لاتے ہیں ایک صورت اس جیسے لاؤ اور تم یہ بھی نہیں لاسکتے تم نہیں لاسکتے ہمارا چیلنج ہے بات سمجھنا قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں چیلنج کیا ہے تم اس جیسے لاؤ یہ چیلنج کیسے بنتا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا دنیا میں زابطہ ہے دنیا میں زابطہ ہے کہ بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ اللہ نے پیدائی ہے بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہتے ہیں انسان نے بنائی ہے کس نے بنائی؟ انسان نے توجہ رکھیں میرے سر پہ پگڑی یہ کس نے بنائی؟ انسان نے اور میرا سر اللہ نے میرا ہاتھ کس نے بنایا؟ اور ہاتھ پہ گھڑی انسان نے ان دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ کہ یہ انسان نے بنایا یہ اللہ نے ذابطہ یاد رکھنا جس جس جیسی چیز جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے اس کا مطلب یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی اور جس جیسی چیز انسان بنا سکے اس کا مانعہ یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے دیکھو ہمارے سر جیسا ایک کروڑ انجینئر مل جائیں تو سر نہیں بنا سکتے اس کا مانعہ یہ سر بھی اللہ نے بنایا انسان نے نہیں بنایا اس پگڑی جیسی ایک بندہ ایک کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے اس کا مانعہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ایک کروڑ بندے مل جائیں اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے اس کا مانعہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اس گھڑی جیسی ایک انسان ایک کروڑ گھڑی بنا سکتا ہے اس کا معنی کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن میرا ہے دلیل اس جیسا تم نہیں لا سکتے اس جیسا تم نہیں لا سکتے یعنی اس جیسا اگر تم لے آؤ اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے بنایا اور اس جیسا انسان نہ بنا سکے تو سمجھ لینا کہ یہ بھی انسان نے نہیں بنایا میں کبھی سمجھاتا ہوں جو قرآنی چیلنج ہے نا اس قرآنی چیلنج کو عوام کو سمجھاؤ نا صرف اتنا کہہ دینا تو کافی نہیں کہ بھی چیلنج ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ مرزا ہے سمجھاؤ یہ کیسے ہے وَكَانَ اللَّهُ تَعَلَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا دنیا میں جب چیزیں نہیں بنی تھی اللہ تب بھی جانتے تھے ہمیشہ سے بَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاءَ اللہ نے تمام چیزوں کو بڑے مناسب طریقے سے پیدا فرمایا وَقَضَاءَ پھر ہر عئی کے لئے فیصلے فرمائے ہم قدر کا منع کیا کرتے ہیں دی اندازہ باس باس آخری ترجمہ ہے یہ اول بھی آخری بھی ہے نہ اندازہ کے علاوہ کرنا ہے نہ ہی کیا ہے جیسے پڑا ہے ویسے ہی آگے ہیں نا زیر میں جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑا اندازہ پڑا ہے اندازہ ہی پڑانا ہے بھئی ہمارے عرف میں اندازہ کا معنی اور ہے بھئی یہ ویل فرد میں پوچھتا ہوں ہاں بھئی مولانا یہ کتنے طلبہ ہیں یہ کیا کہیں گے صحیح میرا اندازہ ہے کوئی چار سو سوا چار سو پونے چار سو ہوں گے کہہ رہے ہیں اب اندازہ کا معنی کیا ہے کہ یقین نہیں ٹھیک ہے مولانا عرصہ صاحب پاس وہ ناظر میں تعلیمات لکھا ہوئے مولانا کتنے طلبہ ہیں استاذ جی چار سو پہ چیس ہیں وہ اندازہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ اندازہ کہہ رہے ہیں تو جہاں یقین ہی ہو وہاں بھی اندازہ کہتے ہیں تو پھر ہر جگہ کیوں کہتے ہیں اللہ نے اندازہ سا اندازہ تو ہمارے ہیں عدمی یقین کا نام ہے یقین کی زد ہے پھر آپ اندازہ کیسے کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں اس کا معنی اندازہ کیا جائے اس دور میں اندازہ کا معنی اور ہوگا اور آج کے دور میں اندازہ کا معنی اور ہے زمانے کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں عرف کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں میں نے اس لئے آپ سے کہا اس کا ترجمہ کرو وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَا اللہ وہ ہے جس نے مناسب انداز میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا کس طرح پیدا فرمایا ایک ہے اندازے سے اس کا معنی ہے یقین سے نہیں ایک ہے مناسب انداز میں اب انداز یقین کے مقابلے میں نہیں آتا اب انداز طریقے کے معنی میں آتا ہے سمجھا رہی ہے اور کبھی اندازہ کا معنی یقین نہیں ہے اور کبھی اب اندازہ نہیں اب کیا کہیں انداز یار تمہارے جو بیان کرنے کا انداز ہے کیا کہنا اب سمجھ آئے اندازہ کریں گے تو معنی اور ہوگا انداز کہیں گے تو معنی اور ہوگا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَا اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے مناسب انداز سے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اب انداز کا معنی کیا ہوگا طریقہ مناسب طریقے سے پیدا فرمایا سمجھا رہی ہے وَقَضَاهَا اور پھر تمام چیزوں کے لئے فیصلہ بھی فرمایا یہ وَاو عاطفہ ہے اور وَاو مطلق جمعہ کے لئے آتا ہے یہ معنی نہیں کہ پہلے پیدا فرمایا پھر فیصلہ فرمایا نہ یہ پیدا فرمانا فیصلہ فرمانا اکٹے ہوں تو بٹھی گئے قضا پہلے ہو پھر بٹھی گئے تقدیر بعد میں ہو پھر بٹھی گئے کیوں وہ جمعہ کے لئے ہے وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنِيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا بِمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ وَقَتْبِهِ بِاللَّوحِ الْمَحْفُوظِ دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ دنیا میں ہوا جو کچھ ہوگا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وَلَا فِي الْآخِرَةِ اب یکونوں کے ترجمہ یہ کر لوگے نا ہوتا ہے اس میں ماضی حال مستقبل سب کچھ آ جائے گا وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنِيَا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وَلَا فِي الْآخِرَةِ اور جو کچھ آخرت میں ہوگا بِمَشِيَّتِهِ اللہ کے چانے سے ہوگا ترجمہ سمجھ رہے ہو یہ حسر کا ترجمہ ہو رہا ہے حسر کا ہم نے ترجمہ یوں نہیں کرنا نہیں ہوتا دنیا میں اب تو یہ ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا ہے بیج دنیا میں اب اللہ کا شکر ہے بیج ختم ہو گئے ہیں اب تھوڑی سی اردو بدل گیا ہماری نہیں ہوتا ہے دنیا میں نہ ہی ہوگا آخرت میں کوئی چیز مگر ساتھ چانے اللہ کے بھئی اس کو لوگ نہیں سمجھیں گے آپ بڑے لوگ ہیں آپ سمجھ جائیں گے لوگ نہیں سمجھیں گے ترجمہ حسر کے ساتھ کرو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ اللہ کے چانے ہی سے ہوگا وَعِلْمِ ہی اللہ کے علم کے مطابق ہوگا وَقَضَائِ ہی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا وَقَدْرِ ہی اللہ کے مناسب انداز میں پیدا کرنے ہی سے ہوگا وَقَطْبِ ہی اور جیسے لوہ محفوظ میں لکھا ہے ویسے ہی ہوگا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھ گئے اب یہاں کئی لفظائیں ہیں مشیعت علم قضاء قدر فرق سمجھنا مشیعت کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت اور اپنے ارادے اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دینا یہ ہے مشیعت اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دینا یہ ہے مشیعت اللہ تعالیٰ کا اس بات کو جاننا کہ میں بندوں کو اختیار دوں گا تو بندہ یہ کام کرے گا اسے کہتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ میں بندے کو اختیار دوں گا اور بندہ اپنی اختیار سے یہ کام کرے گا اسے کہتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کا اس بات کو لکھ لینا کہ میں اختیار دوں گا اور بندہ یہ کام کرے گا اسے کہتے ہیں قضاء اسے کہتے ہیں قضاء اور اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ میں یہ اختیار دوں گا تو بندہ یہ کام کرے گا پھر چونکہ بندہ کرے گا تو اللہ کا لکھ لینا علمِ الہی جمع عمرِ الہی اسے کہتے ہیں تقدیر مشیعت کا معنی الگ ہے علم کا معنی الگ ہے تقدیر کا معنی الگ ہے قضاء کا معنی الگ ہے اچھی طرح سمجھ آگئی چلو کچھ سمجھ آگئی اب تو ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ذرا جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوگا آخرت میں یہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہیں یہ آپ کا ترجمہ ہے تم وہی چاہوگے جو اللہ چاہتا ہے یہ ہمارا ترجمہ ہے تم وہی چاہوگے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی چاہت کے علاوہ تم نہیں چاہ سکتے بات سمجھنا ایک شخص دنیا میں زنا کرتا ہے کہتا جی میں نے چاہا میں نے زنا کیا میں نے تب چاہا نا جب اللہ نے چاہا اللہ نہ چاہتے تو میں کیسے چاہ سکتا تھا میری مشیعت اللہ کے مشیعت کے تابع ہے تو میں نے زنا کر کے کیا جرم کی ہے پھر سوال سمجھ آ گیا جواب اس کا مطلب کیا ہے اللہ اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دیتے ہیں چاہے تو زنا کرے اور چاہے تو زنا نہ کرے اللہ کے علم میں ہے میں اس کو اختیار دوں گا چاہے تو کرے اور چاہے تو زنا کرنے کے اختیار بھی دوں گا نہ کرنے کے اختیار بھی دوں گا لیکن یہ اپنے اختیار سے زنا کرے گا تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے نے زنا کرنا ہے اب چانے کا مطلب کیا ہے اللہ چاہے تو اس کو نہ کرنے دیں روک سکتے ہیں لیکن روکے گے نہیں اب اللہ کی مشیعت ایک چیز کی ہے یا دو چیز کی ہے دونوں کی اللہ کے علم میں ہمیں اختیار دوں گا چاہے تو زنا کرے اور چاہے تو زنا نہ کرے یہ اپنے اختیار سے زنا کرے گا اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا اب یہ اس لئے کر رہا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے اور یہ مجبور ہے اس نے اختیار سے کرنا تھا اور اللہ نے لکھ دیا ہے اب کرے اللہ چاہے تو نہ کرنے دیں اور یہ نہ کرے اللہ چاہے تو کروا دیں مطلب یہ ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے اللہ کی مشیعت سے خارج نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیعت سے خارج نہیں ہو سکتا کرنا بھی مشیعت کے تابے ہے نہ کرنا بھی مشیعت کے تابے ہے لیکن اختیار دیا تھا کرنا چاہے گا تو کر لے نہیں کرنا چاہے گا تو نہ کرے لیکن اگر اللہ نہ چاہے یہ کر سکتا ہے یہ کرے گا تب بھی مشیعت کے تابے ہے اور نہیں کرے گا تب بھی مشیعت کے تابے ہے ہم نے تمہیں دونوں اختیار دیئے چاہو تو کر لو اور چاہو تو تم کرنا چاہو ہم چاہیں تو روک لیں نہ کرنے دیں تم نہ کرنا چاہو ہم جبرن کروا دیں ہم کروا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہم نے دو دروازے کھول دیئے چاہو تو یہ کرو چاہو تو یہ نہ کرو چاہو تو کرو یہ بھی اللہ کی مشیط کے طاحت ہے اور نہ چاہو یہ بھی اللہ کی مشیط کے طاحت ہے یوں نہیں ہے کہ تم کسی کام کے کرنے پر مجبور ہو اللہ چاہے تو کرنے پر یا نہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن دونوں میں سے ایک پر مجبور نہیں کرتے تمہیں دونوں کے اختیار دے دیتے ہیں یہ اللہ کی مشیعت ہے سمجھ آگی بات بما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ پھر سمجھو ایک بندہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے جی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں تو میں نے زنا کیا اللہ چاہتے تھے ہوا اللہ نہ چاہتے میں کیسے کر سکتا تھا جواب سمجھو ہم نے کہا اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندے کو اختیار دے دوں چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے یہ کرنا چاہے گا ہم جبرن روکیں گے نہیں یہ نہیں کرنا چاہے گا ہم جبرن کروائیں گے نہیں تو اللہ کی مشیعت ایک چیز کی ہے یا دو کی ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اختیار دے دے یہ کرنا چاہے تو کر لے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے یہ ہماری مشیعت ہے اب اگر کرتا ہے یہ بھی اللہ کی مشیعت لیکن مشیعت کا معنی یہ نہیں اللہ اس پہ خوش ہے اللہ اس پہ راضی ہے یہ معنی نہیں ہے بھئی تم رہنا چاہو تو رہو جانا چاہو تو چلے جاؤ یہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو گئے ہیں کیوں گئے ہو بھئی استاجی نہ چاہتے تھے میں کیسے جا سکتا تھا استاجی مجھے اختیار نہ دیتے میں کیسے جا سکتا تھا مجھے انہیں اختیار دیا دو آپشن دیئے چاہو تو رہو چاہو تو نہ رہو میں نے اس آپشن کو لیا جو جانے والا تھا اب یہ دونوں آپشن کس کے ہیں میرے ہیں نا میری مشیعت ہے نا میرا ارادہ ہے نا بات سمجھا رہی یہ کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں تو میں اس جانے پر خوش ہوں بولو نہیں نہیں کچھ بھی خوش نہیں میں اس کو جانے کو پسند کرتا ہوں نہیں لیکن جا رہے ہیں بھئی کیوں جا رہے ہو بھئی مجھے استاجی نے افشن دیئے ہیں تو کون ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے اب یہ جو استاجی نے افشن دیئے ہیں چاہو تو جاؤ چاہو تو ٹھہرو لیکن ہم خوش ٹھہرنے پر ہیں خوش جانے پر نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی اس لیے خوش جا رہے ہیں میں تو پوچھ کر آیا ہوں وہ زنا کر رہا ہے خوش ہے میں نے مرضی تھوڑا کیا ہے اللہ نے چاہا تو کیا اسی طرح کبھی اس بندے کو بات نہیں سمجھ جاتی وہ تقدیر پہ اتراز کر لیتا ہے اور یہ لوگ استاج کے فیصلے کو نہیں سمجھ دے تو منشاہ کو توڑ دیتے کچھ بات سمجھائیے آپ کو پھر کہوں آگے یا پھر کہوں اس کو بار بار سننا بار بار سننا اب اشکال نہیں ہوگا اللہ چاہے تو بندہ چاہتا ہے اللہ نہ چاہے تو بندہ نہیں چاہ سکتا ایک بندے نے سنا کیا اللہ نہ چاہتے تو نہیں کر سکتا تھا اللہ نے چاہا تو کیا ہے اس میں بندے کا قصور کیا ہے ہم نے کہا اللہ نے اپنے اختیار سے دو اپشن دیئے چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے یہ کرے گا ہم نہ کرنے پر مجبور نہیں کریں گے یہ نہیں کرے گا ہم کرنے پر مجبور نہیں کریں گے یہ زنا کرے گا ہم جہنم دے دیں گے یہ زنا نہیں کرے گا رک جائے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے اللہ نے اب اپشن دو دیئے ہیں آج کی زبان میں اللہ نے اختیار دو دیئے ہیں اللہ نے مشیعت میں دو چیزیں رکھی ہیں چاہو تو یہ کر لو چاہو تو یہ کر لو یہ کرو گے ہم خوش ہوں گے یہ کرو گے آپ نراض ہوں گے لیکن ہم کسی بر بھی آپ کو مجبور نہیں کریں گے اب اگر یہ کر رہا ہے تو اللہ نے اپشن دیا تھا ورنہ کیسے کر سکتا تھا یہ نہیں کر رہا اللہ نے اپشن دیا تھا پرنہ کیسے رک سکتا تھا تو کار تو اس لیے رہا ہے کہ اللہ نے دو اپشن دیئے ہیں اسی کا نام مشیعت ہے لیکن ایک پہ خوشی رکھی ہے ایک پہ نراض ہی رکھی ہے چاہو تو اپشن خوشی والا لے رو چاہو تو نراض کی والا لے رو لیکن ہیں دونوں اللہ کی طرف سے اگر اللہ نہ چاہے تو جبرن ایک پہ مجبور کر سکتے تھے لیکن مجبور نہیں کرتے اختیار دیتے ہیں یہ ہے اللہ بمشیعتی یہ ہے اللہ بمشیعتی وَعِلْمِهِ اور جو کچھ ہوگا اللہ کی علم میں اب توجہ رکھنا اللہ کی علم میں میں اس بندے کے اختیار دوں گا یہ کرے گا اب اگر اس طرح نہ کرے اللہ کی علم کے خلاف ہوا نا تو اللہ کی علم کے خلاف تو نہیں ہو سکتا وَقَضَائِهِ اللہ کی علم میں تھا میں اختیار دوں گا یہ بندہ کام کرے گا اللہ نے فیصلہ کر دی اس لئے یہی کرنا ہے وَقَضَائِهِ اب سمجھ آگئے وَقَدْرِهِ یہ دونوں کا مجموعہ ہے علم بھی تھا یہ کرے گا پھر لکھ بھی دیا یہ کرے گا وَقَدْرِهِ کیا کیا توجہ رکھنا وَقَدْرِهِ یہاں قدری کا معنی کیا کریں گے چونکہ علم اور قضاء دعا چکے ہیں اور علم اور قضاء کا مجموعہ تقدیر ہے اب تقدیر کا یہاں معنی کیا کریں گے اب تقدیر کا معنی کریں گے کہ اسی طرح اللہ اسباب پیدا فرماتے ہیں ان کی اسباب پیدا کرنے ہی سے یہ کرے گا قدرہ مناسب انداز میں مناسب طریقے سے بمشیعت ہی اللہ کی مشیعت سے کیا معنی اللہ کے دو اپشن تھے اس میں سے ایک اپشن الے گا یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں گے تب ہی کرے گا اللہ ایک ہی اپشن رکھتے دوسرا کام کبھی نہ کرتا با علم ہی اللہ کی علم میں ہمیں اختیار دوں گا تو یہ کرے گا آگے بقضاء ہی اللہ کی علم میں تھے کرے گا تو اللہ نے فیسرہ کر دیسنے ایسی کرنا ہے با قدر ہی اور چونکہ اللہ کی علم میں تھا ہمیں اختیار دوں گا پھر یہ کرے گا اور کر تب سکتا ہے جب اللہ اسباب دیں یہ چونکہ چاہتا تھا اللہ نے اسے کے مطابق اسباب دے دیئے وقدر ہی وقت بھی فی اللہ المعفوظ اور جو کچھ ہونا تھا مشیعت علم قضاء قدر یہ سب کچھ خدا نے لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا فرق سمجھو فرق میں بار بار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوں ان لفظوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہوتا فرق اس لئے میں سمجھا رہا ہوں سمجھا گی یا پھر کہوں بولو پھر سنو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے جو کچھ آخرت میں ہوگا اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دو اپشن بندے کو دیتے ہیں چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو گناہ کرے چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے اگر اللہ تعالیٰ دو اپشن نہ دیتے ایک ہی رکھتے تو بندہ دوسرا کبھی نہ کر سکتا اللہ نے دو اپشن دیئے ایک پہ خوش ہیں ایک پہ نراز ہیں اگر وہ کام کیا جو اللہ کہتے ہیں کرو اللہ خوش ہے یا نہ کرو کیا اس پہ اللہ خوش نہیں ہے بے مشیعت ہی یہ دونوں اپشن اللہ کے ہوتے ہیں تو دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیعت سے اللہ کی طرف سے دو اپشنوں کا اختیار دینے سے وعلم ہی اللہ کی علم میں ہے میں اس کو دو اختیار دوں گا دو اپشن دوں گا اس میں سے فلان کو اختیار کرے گا یہ اللہ کی علم میں ہے وقضائی پھر اللہ کی علم میں ہے میں اس کو دو اپشن دوں گا اس میں سے فلان یہ اختیار کرے گا اللہ وہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں اس نے یوں ہی کرنا ہے وقدر ہی اختیار اللہ دیں گے اللہ کے دیئے اختیار سے ایک کام کرے گا اس کے لئے اسباب چاہیے جیسا کام کرنا چاہتا ہے اللہ ویسے اسباب دے دیتے ہیں وقدر ہی اگر جیسا چاہتا ہے ویسے اسباب نہ دیں تو بندہ مجبور ہو گیا اس کے مطابق اسباب دے دیتے ہیں وقت بھی اور یہ دو اپشن دینا اللہ کے علم میں ہونا پھر اس میں سے ایک بندے کے اختیار کرنا اللہ کا اس کا فیصلہ کر دینا اس کے لئے اسباب مہیا کرنا یہ جو کچھ ہونا ہے یہ سب کچھ خدا نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے یہ سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے کیسے بات فرمائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے یہ اصاف کے ساتھ لکھا ہے حکم کے ساتھ نہیں لکھا کیا معنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے حکم نہیں دیا اللہ نے مجبور نہیں دیا کہ حکم فلان کو پیدا کروں گا اس نے کفر ہی کرنا ہے یہ حکم ہے وہ پابند ہے اللہ حکم دے کر نہیں لکھتے اللہ اصاف کے ساتھ لکھتے ہیں فلان کو پیدا کروں گا میں اختیار دوں گا اپنی اختیار سے امان لائے گا وصف کے ساتھ میں فلان بندے کو اختیار دوں گا اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا بل وصف لا بل حکم فلان بندے کو اختیار دوں گا اپنی مرضی سے زنا کرے گا بل وصف لا بل حکم میں اختیار دوں گا چاہے تو شراب پیئے چاہے نہ پیئے شراب موجود ہوگا نہیں پیے گا اپنی مرضی سے بل وصف لا بل حکم حکم یعنی اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حکم دے کر بندوں کو پباد نہیں کیا کہ تم نے ضرور کرنا ہے بلے کہ اللہ نے حکم کے ساتھ وصف بھی لکھے ہیں میں اختیار دوں گا یہ اپنی اختیار سے کرے گا پھر خدا نے حکم لکھ دیا اب اس بندے نے یوں ہی کرنا ہے وَلَاكِنْ قَتَبَهُ بِالْوَسْفِ لَا بِالْحُكْمِ وَالْقَزَاءُ وَالْقَدْرُ وَالْمَشِيَّتُهُ قضاء اللہ کے فیصلے بل قدر اس کے لئے سباب کا پیدا کرنا بل مشیعت کئی اپشن دینا صفاتہو فِالْعَزْلِ لَا بِالْا كَيْفِنْ یہ خدای وہ صفتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیں اس کی کفیت معلوم نہیں ہے یَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَادُومِ فِي حَالِ عَدْمِهِ مَادُومًا جب چیز موجود نہیں تھی اللہ تب بھی جانتے تھے وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ اِذَا أَوْجَدَهُ وہ جانتے ہیں جب اس کو پیدا کریں گے وہ کیسے ہوگا وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُوجُودَ فِي حَالِ وَجُودِ موجودن موجودن اور جب چیز موجود ہوتی ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاهُ اور جانتے ہیں وہ کیسے فنہ ہوگی وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمَا چیز کھڑی ہو اللہ اس کو جانتے ہیں کھڑا ہوا ہے وَيَعْلَمُ اللَّهُ قَائِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ جب بیٹھتا ہے اللہ جانتے ہیں بیٹھا ہوا ہے مِنْ غَيْرِ اِنْ يَتَغَيِّرْ عِلْمُهُ اَوْ يَحْدُسَ لَهُ عِلْمٌ نہ تو امام صاحب کے علم میں تغیر ہوتا ہے یہ تب تبدیل ہو جائے اور نہ ہی امام صاحب کا علم نہ ہوتا ہے کہ پہلے نہ ہو جب قیام ہو جانتے ہیں بعد میں قود ہوگا اس کو اب جانتے ہیں یہ بعد میں لیٹے گا اس کو اب بھی جانتے ہیں یہ بعد میں دوڑے گا اس کو تب بھی جانتے ہیں جب چیز موجود نہیں ہوتی تب بھی جانتے دیں موجود ہوتی ہے تب بھی جانتے ہیں موجود ہو تب بھی جانتے ہیں فنا ہوگی اس کو بھی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم حادث نہیں ہے ہمیشہ سے اللہ کی علم میں ہے کب اٹھے گا کب بیٹھے گا کب سوئے گا کب چلے گا کب پھرے گا کب جیے گا اور کب مرے گا اور کہاں مرے گا فَإِذَا قَادَ عِلْمُهُ عَلِمَهُ قَائِدًا فِي حَالِ قَعُودِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَغَيِّرَ عِلْمُهُ اَوْ يَحْدُسَ لَهُ عِلْمٌ لیکن تغیرہ وَالِاخْتَلافَ يَحْدُسُ فِي الْمَخْلُوقِينَ لیکن تغیر کسی چیز کا اور اختلاف بدلنا يحدُس یہ مخلوقین میں تو ہوتا ہے ایک چیز اب نہیں ہے کب ہوگی پہلے نہیں تھی اب ہوگی اب ہے آئندہ نہیں ہوگی لیکن اللہ کے علم میں تغیر بھی نہیں ہے اللہ کے علم میں اختلاف بھی نہیں ہے اللہ کے علم میں حدوس بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علم کسی کے بارے میں بدل جائے پہلے علم کچھ اور ہو پچھ کو اور ہو ایسا بھی نہیں ہے اور پہلے علم نہیں تھا اب ہو یہ بھی نہیں ہے نہ تغیر نہ اختلاف نہ حدوث خلق اللہ الخلق سلیم من الكفر والایمان اللہ تعالیٰ جب پہلے پیدا فرماتے ہیں نہ ہی بندہ کافر ہوتا ہے نہ ہی مومن سم خاتبہم پھر اللہ بندوں کو خطاب کرتے ہیں وعمرہم پھر اللہ حکم دیتے ہیں امان لاؤ حکم دیتے ہیں عبادات کرو حکم دیتے ہیں حلال کھاؤ ونہاہم اور منع کرتے ہیں کفر سے بچو منع کیا ہے کفر سے منع کیا ہے شرک سے منع کیا ہے زنا سے فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفَعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُهُودِهِ تو جو شخص کافر ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے اپنے اختیاری فعل سے اللہ کا انکار کرتا ہے اپنی مرضی سے فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ اور جس نے اللہ کا انکار کیا بِفَعْلِهِ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے انکار کیا بے خزلان اللہ تعالی ایاہو اس لیے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا بَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ وَجِسْنِ اللہ کو مانا اپنے اختیار سے وَإِقْرَارِهِ اپنی مرضی کے قرار سے وَتَصْدِقِهِ اپنی مرضی کی تصدیق سے بے توفیق اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے فَنُسْرَتِهِ لَهُ اس لیے کہ اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہے بات سمجھو یہ بہت اہم عبارت ہے اور بڑی قابل اشکال ہے دیکھو اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں نہ بندہ مسلم نہ کافر اور بے فرماتے ہیں ایمان قبول کرنا یہ ایمان قبول کرتا ہے مرضی سے کفر سے بچنا یہ کفر اختیار کرتا ہے مرضی سے اور امام صاحب کیا فرمارے بے فیل ہی و انکار ہی و جہود ہی اس نے اپنے اختیار سے کفر کیا ہے اپنی مرضی سے انکار کیا ہے لیکن کیا کیوں ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا تو جب اللہ کے فیصلہ رسوا کرنے کا ہے تو اس کی مرضی کہاں سے آگئی اس کے اختیار کہاں سے آگیا بَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِیلِهِ جس لیے اللہ کو مانا ہے بِفیلِهِ اپنے اختیار سے اقرار اپنا ہے دل سے تصدیق اپنی ہے کیوں بِتوفیق اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ نے تفیق دی ہے تو جب اللہ نے تفیق دی ہے تو اس کے اختیار کیسا جب اللہ نے اس کو رسوا کیا ہے تو اس کا انکار کیسا بات سمجھا رہی ہے سمجھایا سوال سوال سمجھایا تو پھر میں جواب سمجھاؤں بس اوقات کسی بندے کے ذہن میں سوال بھی نہیں ہوتا اور میں سوال کھڑا کر دیتا ہوں وہ بات پر کہتے ہیں ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا لیکن مجھے پتا ہے کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کسی کے ذہن میں ہوتا ہے اور نہ ہو تو بعد میں آ جانا ہے مجھے ایک آدمی کہنے لگا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو سبق ہے نا میں بیانت کی بات کر رہا ہوں حضر نے کہا جب آپ بیانت کرتے ہیں نا تو آپ بیان پر ایک عقیدہ چھیڑتے ہیں ہمارے ذہن میں اس پر اطراز ہوتے ہیں آپ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں سوال ہوتے ہیں لیکن جب آپ بیان ختم کرتے ہیں نا تو جو شبہات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں آپ انہیں سب کا جواب دے چکے ہوتے ہیں ہمیں پرچی کی ضرورت نہیں رہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا بھی اپنی پرچیاں روکو گیارہ دن جب گیارہویں کھالو پھر پرچی دینا توجہ رکھے ذرا سوال سمجھ آ گیا انسان ایمان لاتا ہے بفعل ہی اپنی مرضی سے اقرار ہی اپنے اقرار سے و تصدیق ہی اپنی تصدیق سے کیوں بے توفیق اللہ تعالی اس لئے کہ اس کو اللہ نے توفیق دی ہے جب اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اختیار کیسا ہوا انسان انکار کرتا ہے کیوں بے فعل ہی اپنی مرضی سے بے انکار ہی خود منکر ہے بے جہود ہی خود جاہد ہے خود انکار کر رہے کیوں بے خزلان اللہ تعالی یاہو اس لئے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا تب اس لئے کہ وہ اختیار کیا ہے تو بندے کے اختیار کیسے ہوا بات سمجھنا اللہ تعالی کی مشیعت ایک چیز کی نہیں دو کی ہے میں اختیار دوں گا یہ اپنی مرضی سے امان لائے گا امان لانا چاہے میں رکاوٹیں ختم کر دوں گا ٹھیک ہے یہ میری توفیق ہے اللہ چاہے تو رکاوٹیں پیدا کر دے یہ چونکہ امان اپنی مرضی سے لانا چاہتا ہے نا تو اللہ نے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دی بے توفیق اللہ میں اگر اس کی رکاوٹیں ختم نہ کرتا یہ امان کیسے لاتا لائے مرضی سے ہے لیکن اس لیے لا سکا ہے کہ میں نے رکاوٹیں ختم کر دی ہیں میں ختم نہ کرتا پھر میں دیکھتا رہا ہے امان کیسے لاتا ہے بات سمجھ آگئی ہے توجہ رکھنا میں اس کی قرآن کریم سے ایک مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا اس کو صندوق میں ڈالو سمندر میں پھیل دو فل تقتہو آلو فرعون لیکون لہم ادوو آگے دی لیکون لہو ادوو و حزنا یہ جو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا تاکہ دشمن پیدا ہو اس لیے اٹھایا تھا توجہ رکھنا اللہ لیے وجہ بتا رہے ہیں یہ وجہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھایا اس لیے تھا تاکہ ہمارے گھر ہمارا دشمن پیدا ہو اللہ فرماتے ہیں انہیں اٹھایا تھا انہیں اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ ہمارے گھر دشمن پیدا ہو لیکن ہم کہتے ہیں انہیں اٹھایا تھا تاکہ ہم انہیں کے گھر میں دشمن پیدا کریں لیکن اٹھا وہ رہے تھے تو نسبت اللہ ان کی طرف فرما رہے ہیں کہ وہ اٹھا بھی رہے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے گھر میں دشمن ہے جس کو ہم اٹھا رہے ہیں اٹھایا انہوں نے تھا اللہ فرما دے ایک ایسا بندہ اٹھایا جس نے آگے جا کر ان کا دشمن بننا تھا یہ نہیں کہ انہوں نے اس بندے کو اٹھایا جس کو انہوں نے دشمن بنا کے پالنا تھا دونوں باتیں فرق ہے یا نہیں فیرونیوں نے موسیٰ اسلام کو اٹھایا بات ختم کیوں اٹھایا انہوں نے اس لئے نہیں اٹھایا تھا کہ ہم اپنے دشمن کو پالیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے اٹھایا تھا جس کو اٹھایا ہے اسی نے بعد میں ان کا دشمن بننا ہے لِيَقُونَ یا لِيُقِينَ اَقَانَ يُقِينُ اکان کا معنی الگ ہے نا اور کانا یکونو کا معنی الگ ہے یہ نہیں فرمایا لِيُقِينَ انہوں نے موسیٰ کو اس لئے اٹھایا تاکہ اپنا دشمن اپنے گھر میں پیدا کریں فرمینی انہوں نے ایسے بندے کو اٹھایا جس نے ان کے لئے دشمن بن جانا تھا تو انہوں نے اس لئے نہیں اٹھایا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اللہ فرماتا ہے جس کو اٹھا رہے ہیں نا اسی نہیں ان کا دشمن بننا ہے بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى یہ بندہ ایمان اپنے اختیار سے لا رہا ہے اپنی مرضی سے لا رہا ہے جب اس نے ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا ہم نے اسباب دیئے اگر اسباب نہ دیتے تو یہ ایمان نہ لاتا تو یہ اس لئے لا رہا ہے کہ ہم نے تفیق دی ہے ہم نے اسباب دیئے ہیں توجہ رکھنا ہم نے تفیق دی اس وجہ سے ایمان لائیا ایمان تو اس نے مرضی سے لانا تھا اور ہم نے ایسی ترتیب بنا دی ہے کوئی ایمان لانا چاہے تو ہم اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور اگر ہم اسباب پیدا نہ کریں کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا ایمان اس لئے بندہ لاتا ہے کہ ہم نے اس کے ایمان کے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں کچھ سمجھ آیا؟ نہیں آیا پھر کہوں توجہ رکھنا اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ایمان لانا چاہے تو لائے ہم نے اسباب رکھے ہوئے ہم نے اسباب رکھے ہوئے ہم نے تفیق دیں گے ایمان لیا ہے کیا مانا؟ ہم نے اس کے لئے نہیں سب کے لئے اسباب پیدا کیے ہیں لیکن اس نے ان اسباب کو اختیار کر لیا ہے یہ مومن بن گیا ہے اور اگر ہم نے اسباب نہ رکھے ہوتے کہ کیسے کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو دوسرا بندہ اپنے اختیار سے انکار کیا ہے کیوں؟ ہم نے تیہ کیا ہے کہ جو انکار کرے گا ہمیں نہیں مانے گا ہم اس کو رسوا کریں گے یہ رسوای کا راستہ ہم نے رکھا ہوا ہے اگر رسوای کا راستہ ہم پیدا ہی نہ کرتے تو یہ بندہ کیسے گفر کرتا؟ یہ گفر اس لئے کر رہا ہے کہ ہم نے رسوای کا راستہ بھی رکھا ہے اور یہ امان اس لئے لا رہا ہے کہ ہم نے امان لانے کے اسباب بھی رکھے ہیں اس نے رسوای والا راستہ لے لیا اور اس نے امان والا لے لیا اب بات سمجھا رہی؟ یہ نہیں اس کے لئے رسوای تھی اس لئے رسوا ہوا اس کے لئے اسباب تھے اس لئے امان لائیا ہم نے دونوں کے لئے رکھا ہے امان لائے گا ہم نے اسباب پیدا کیے نہیں لائے گا ہم نے رسوائی رکھی ہے اس نے ایمان والا راستہ لے لیا توفیق اللہ اور اس نے کفر والا لے لیا بخزران اللہ ایک نے وہ لیا ایک نے یہ لے لیا گرس سمجھ آیا یا پھر کہوں نہیں سمجھ آئے گا میں پھر کہوں گا پھر کہوں گا پھر کہوں گا مجھے بیس بار نہیں سو بر کہنا پڑا میں کہتا رہوں گا کہتا رہوں گا تاکہ بعد آپ کو سمجھے ذرا مثال سمجھو میں دو تارے بلموں کی دعوت کرتا ہوں اس میں چائے بھی رکھتا ہوں اور توجہ رکھنا مٹھائی بھی رکھتا ہوں اور کعوہ بھی رکھتا ہوں نسوار بھی رکھتا ہوں میں نسوار نہ کھاتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں کعوہ پیتا بھی ہوں پسند بھی کرتا ہوں چائے پیتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں نٹھائی کھاتے بھی ہیں پسند بھی کر دیں توجہ رکھنا میں نے دو طالب علموں کی دعوت کی چائے اور مٹھائی ادھر کعوہ اور نسوار ایک آدمی چائے اور مٹھائی کھاتا ہے اور ایک آدمی کعوہ پیتا ہے اور بعد میں نسوار رکھ کے مزے رہتا ہے مزے اپنے اپنے توجہ سے بات سمجھنا اب یہ جو ایک بندہ ہے جس نے مٹھائی کھائی اور چائے کیوں اس لیے کہ میں نے رکھی تھی میں نے مٹھائی اور چائے نہ رکھی ہوتی صرف کعوہ رکھا ہوتا یہ پی سکتا تھا چائے دسترخان میں مٹھائی کھا سکتا تھا پھر میں نے رکھی ہے تو کھائی ہے اور دوسرا بندہ کعوہ پی ہے اوپر نسوار کے مزے لے رہے کیوں میں نے رکھی تھی اس لیے نا اور تو کوئی وجہ نہیں تھی نہ رکھی ہو دی تو کیسے لیتا اب بات سمجھیں اس نے مٹھائی رکھی ہے اس لیے کہ ہم نے مٹھائی اس نے کھائی اس لیے کہ ہم نے رکھی تھی اس لیے نسوار رکھی ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے رکھی تھی ہم نہ رکھتے تو کیسے کھاتا ہم نہ رکھتے تو کیسے کھاتا وہ فرق کیا تھا یہ اس لیے مٹھائی کھا گیا کہ ہم نے رکھی ہے اور یہ اس لیے نسوار استعمال کر گیا کہ ہم نے رکھی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اختیار سے مومن ہو گیا کیوں ہم نے ایمان لانے کے اسباب دیئے تھے اور یہ مرضی سے کفر اختیار کر گیا کیوں ہم نے کفر کے اسباب زلط بھی رکھے تھے تو یہ جو کفر کیا ہے اپنے اختیار سے لیکن رسوائی کے اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں اگر رسوائی کے اسباب پیدا نہ کیا ہوتے دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہی نہ اگر ہم نے ایمان کے سباب پیدا نہ کیے ہوتے تو دنیا میں کوئی مومن ہوتا ہی نہ ہم نے ایمان لانے کے سباب بھی رکھے ہیں ہم نے کفر رسوائی کے سباب بھی رکھے ہیں کوئی بندہ اپنے اختیار سے کافر بن جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے رسوائی کے سباب پیدا کیے تھے کوئی بندہ مرضی سے مومن بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایمان کے سباب پیدا کیے تھے کافر مرضی سے ہے لیکن اس لیے بخزنان اللہ ایاہو ہم نے اس کے لیے یہ اسباب بھی رکھے دے یہ لے گیا اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے کیوں بتوفیق اللہ ایاہو ہم نے اس کے لیے ایمان کے اسباب بھی رکھے دے اس نے اس کو لے لیا توفیق بھی ہماری طرف سے ہے خزنان بھی ہماری طرف سے ہے لیکن یہ نہیں اس کے لیے خزنان ہے اس کے لیے توفیق ہے ہم نے دونوں کے لیے دونوں رکھے دے اس نے خزنان والا کفر لے لیا اور اس نے تفیق والا امان لے لیا ہے آپ سمجھا رہی ہیں اس تقریر پر کوئی اشکال رہ جاتا ہے ختم ہوگیا اشکال سمجھ آگئی میں اس لئے سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو دیکھو اختیار بھی باقی ہے اور کفر بھی ہو رہا ہے خزلان بھی ہے تفیق بھی ہے دونوں تجھے چل رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے آپ کو نہ سمجھ آئے میں پھر اس کو بیان کر دوں گا نہیں سمجھ آئے پھر بیان کر دوں گا یہ چلتا رہے گا چھوڑنا تب ہے جب آپ کو سمجھ آئے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے کہاں نیازی کتے پھنس گئے کام پھنس گیا حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی حضرت سے ایک بندے نے سوال کیا بہت پیارا سوال تھا حضرت آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا یہ سارے کا سارا لوح محفوظ میں ہیں تو بتائیں وہ لوح کتنی بڑی ہے وہ دنیا میں کھربوں انسان آئے اور آئیں گے اور ہر کسی کے تفصیلی تمام حالات لوح محفوظ کے اندر ہے وہ کتنی بڑی لوح ہوگی کتنی بڑی ہوگی آپ بتائیں آسمان کے تفصیلی حالات فرشتوں کے تفصیلی حالات جنات کے تفصیلی حالات جنت کے تفصیلی حالات جہنم کے تفصیلی حالات جو کچھ ازل سے ہو رہا ہے جو کچھ ابت تک ہوگا سارا کچھ لوح کے اندر ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ نے کہاں رکھا اس کو آسمانوں پہ رکھا ہے آسمان پر تو نہیں آسکتی عرش پہ رکھا وہ تو عرش پہ بھی نہیں آسکتی اتنی بڑی ہے جس میں عرش کے بھی تفصیلی حالات ہیں تو بتائیں اتنی بڑی لوح کتنی بڑی ہے وہ کہاں رکھی ہے حضرت حقیم العمت تھانوی رحمت اللہ فرماتے حضرت نوتوی رحمت اللہ خوبی یہ تھی وہ منقول کو معقول بناتے پھر معقول کو معسوس بناتے منقول کو قرآن اور حدیث منقول اس کو معقول اقلی بناتے کہ جو بندہ قرآن نہیں جانتا نا لیکن صاحب اقل ہے وہ بھی سمجھے اور پھر معقول کو معسوس بناتے مشاہدہ جیسے آنکھوں سے نظر آ رہا ہو جیسے آنکھوں سے نظر آ رہا ہو دیکھو اتنا بڑا جہاز ہے جس میں پچاس ہزار بندے بیٹھتے ہیں اب ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ذرا نیٹ کھولو دیکھاؤ یہ دیکھو گنوں کتنے ہیں سمجھ آ گیا نا اس کو اس کو نہیں سمجھ دیکھا تو سمجھ آ گیا حقیم علومت تھانی فرماتے حضرت منقول کو معقول بناتے معقول کو معسوس بناتے حضرت نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہیں مثلا کہا جی ساٹھ سال فرمایا ساٹھ سال میں کچھ تمہارے بچپن کے باقیات ہیں دو تین چار سال کے شاید تمہیں یاد نہ ہو کوئی بندہ فلسفی تھا ریاضی دان تھا بہت بڑا فرمایا تم بتاؤ کہ آخر ریاضی دان تو عام بندہ نہیں ہوتا بہت دماغ حافظ عقل والا ہوتا ہے تمہیں اپنے بچپن سے رکھر آج تک کہ کچھ حالات یاد ہے کہا جی بہت زیادہ بہت زیادہ فرمایا مثلا گرونڈ میں کھیلتے تھے گرونڈ یاد ہے یاد ہے سکول پڑھتے تھے سکول یہ یاد ہے جی یاد ہے اچھا تم کیا کھاتے تھے یاد ہے یاد ہے کہاں کہا کہ یاد ہے کہاں یاد ہے فرمایا دیکھو تم کتنی دنیا جگہوں پر گئے ہو کتنے بڑے گرونڈوں میں کھولے ہو کتنے بڑے سکولوں میں گئے ہو یہ جو سب کو یاد ہے نا یہ یاداش کہاں پر ہے اس نے کہا جی میرے دماغ میں آئے فرمایا دماغ کے تو کئی حصے ہیں اس دماغ کے کئی حصوں میں سے جو قوت حافظہ ہے نا دماغ کا ایک حصہ وہ سب سے پیچھے ہے چھوٹی سی ڈبیا ہے دماغ اتنا زبت ہے اس دماغ میں چھوٹی سی ڈبیا ہے جو تمہاری قوت حافظہ ہے اس تمہاری قوت حافظہ میں تمہارے ساٹھ سال کے گراؤنڈ تمہارے ساٹھ سال کے سکول تمہارے ساٹھ سال کے کالج تمہارے ساٹھ سال کے سفر سارا کچھ قسمیں ہیں چھوٹی سی ڈبیا میں فرمایا تمہاری قوت حافظہ تمہاری لوح محفوظ ہے اللہ کی قوت حافظہ اس کی شان کے مطابق اس کی لوح محفوظ تمہاری چھوٹی سی ڈبیہ قوت حافظہ ہے اس میں ساٹھ سار کتنی بڑی زندگی آگئی ہے اللہ کی قوت حافظہ ان کی شان کے مطابق وہ اللہ کی ایک صفت ہے اور وہ لوح محفوظ ہے تو تمہاری چھوٹی سی ڈبیہ میں اتنی بڑی کائنات آسکتی ہے تو اللہ کی لوح میں پورا جہان کیوں نہیں آسکتی روزہ نے کہا جی بات سمجھ آگئی یہ تھی حضرت نندوت ہوئی بہت پہ چیتا بات ہے چھوڑ دو حضرت کے علوم بہت مغلق ہے چھوڑ دو ہمارے قابر کا علم تو بہت تھا لیکن زبان بہت سخت تھی چھوڑ دو میں نے کہا چھوڑو مت اس زبان جو سخت تھی نہ اس کو نرم کرو جو مشکل تھی نہ آسان کرو علمی باتیں ہمیشہ علمی زبان میں ہوتی ہیں اس کو نچری سطح پر لاکر امت کو سکھانا سکھو اپنے قابر سے امت کو توڑو مت تو ہمارے مرکت کا یہی کام ہے کہ ہم نے قابر سے توڑنا نہیں ہے بلکہ قابر سے جوڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ